جی ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ووچ پٹھان کوٹ ائر بیس پر حملے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ پندرہ جنوری کو ہونا تھا دونوں سیکرٹری خارجہ کے درمیان وہ رک گیا پٹھان کوٹ کے واقعے کو لے کے ہندوستان کی گورنمنٹ نے تحافظات کا اظہار کیا اس پٹھان کوٹ کے واقعے پر پاکستان نے اس پر بھرپور کاروائی بھی کی اور بہت سرے ایسے اقدامات کیے جو کہ بہت سرے لوگوں نے جن پر اعتراض بھی کیا لیکن پاکستان نے بڑا مصبت ثبوت دیا ایک ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے نظر آ رہا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا سلسلہ چلنا چاہیے بات چیت کے ذریعے تمام معاملات کھول کرنا چاہیے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان نے آگے بڑھ کر ان تمام باتوں کو مان لیا جو ہندوستان ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ٹاک سے پہلے یا سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھیجنے کی جو بات کی جاری تھی اس پر ہندوستان گورنمنٹ چاہتی تھی کہ کچھ مصبت پیشرفت ہوگی تب ہی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم پاکستان سے ہندوستان پتھان کورٹ کا وزٹ کر سکے گی اور ان کی ڈیمانڈ تھی جیسے کہ بودھ والے پروگرام میں ہمارے ساتھ اما شنکر تھے آج بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہندوستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور نامزد ایف آئی آر ہونی چاہیے اور ان لوگوں کی گرفتاریاں ہونی چاہیے جو نامزد کیے گئے ہیں اس کے بعد ہی ہم سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو ہندوستان اور پتھان کورٹ میں جائے وکوا کا وزٹ ضرور کروائیں گے لیکن اس سے پہلے پاسیبل نہیں ہے تو آج وہ ایف آئی آر آپ لوگ سب لوگوں کے سامنے آئی جو کہ اٹھارہ تاریخ کو ریجسٹر کی گئی تھی اور اس کے ریفرنس میں ایک جنوری کو جو لیٹر لکھا گیا تھا منسٹری آف انٹیریر کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو اس کے ریفرنس میں ایف آئی آر فائل کی گئی ہے فائل درج کی گئی پتھان کورٹ کے واقعے کو لے کے جس میں ان نمبر پر کا اندراج کیا گیا جو کہ ہندوستان کی جانب سے کلیم کیا گئے تھے کہ ان نمبر سے ان دہشت گردوں نے پاکستان میں لوگوں سے رابطہ کیا تھا یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب شروع میں ان نمبر پر بات کی گئی تھی تو پی ٹی اے نے ان نمبر کو غیر ریجسٹر نمبر قرار دے دیا اور کہا تھا کہ یہ پاکستان میں ریجسٹر نمبر نہیں ہے ایف آئی آر کے بعد جب انیویسٹیکیشن ہوگی تو اس پر بھی بات ہوگی لیکن اہم بات یہ ہے کہ کیا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد ایس آئی ٹی ہندوستان کا وزٹ کرے گی کیا سیکرٹری خارجہ کے مذاکرات اگلی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے نرندر مودی کی اپریل میں پرائی منسٹر کے ساتھ اس سے پہلے ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس پر ہم بات کریں گے ساتھ ہی نیب اور چیئرمنٹ نیب جو خاصے مشکل میں ہے کیا اپنے اقدامات کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے سردار منصور حیات تامن صاحب سردار صاحب خوش آمدید اور ہمارے سینئر صحافی سینئر تجیہ کار خبریں اخبار سے ملک منصور احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ملک صاحب خوش آمدید آ سردار سب پاکستان ہندوستان کے درمیان تعلقات بہت امپورٹنٹ ہیں اور باتچیت کے ذریعی معاملات ہم بھی حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان اس میں تھوڑا کم ہی نظر آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ باتچیت کے ذریعی معاملات حال ہوں ہندوستان نے پتھان کورٹ کے واقعوں کو لے کے بہت ساری ڈیمانڈز کی ہم نے اس کو پورا بھی کرتے رہے کافی حد تک آئی ف آئی آر کے کٹ جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کو اب اضافت مل جائے گی ہندوستان جانے کی یا جو ٹاکس کا سلسلہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو پڑے گا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس ٹیم کو وہ اجازت دیں گے یا کوئی اور کنڈیشنز لگا دیں گے لیکن مجھے اتنا ظہور پتا ہے کہ یہ ایف آئی آر ہم نے لوج کر کے اپنے ملک میں ساری دنیا کو یہ ضرور بتا دیا ہے باور کرا دیا ہے اور یہ ہمیشہ کوٹ ہوتی رہے گی یہ ایف آئی آر آئندہ بیس پتیس سال تک تو یہ کوٹ ہوتی رہے گی کہ دیکھیں یہ پاکستان سے یہ دہشتگردی نکل رہی ہے سارے ساؤتھ ایشیا کے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر اور اس لیے مجھے تو اس پہ بھی ریزرویشن ضرور ہیں انہیں جوائن انویسٹیگیشن ٹیم بنانی چاہیے تھی یا انہیں کوئی اور طریقہ کار کرنا چاہیے تھا انہیں ایشیوز کو سیٹل کرنا چاہیے تھا یہ ایف آئی آر کرنا اور ویسے بھی میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے ویسے تو قانون یہ ہے کہ جس تھانے کے اندر واقعہ ہوتا ہے اس تھانے میں ایف آئی آر کٹتی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ واقعہ کسی اور ملک میں ہو رہا ہو اور بغیر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائے ہوئے بغیر ثبوت لیے ہوئے بغیر بات کو منطقی نتیجہ تک پہنچائے ہوئی ہے کسی اور ملک نے میرے خیال میں دنیا میں ایسی مثال شاید پتے ہیں میرے علم میں نہیں ہے ٹھیک ہے سو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو گورنمنٹ نے کرنا تھا وہ کر دیا اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ نیٹ کھولیں نا تو اس کے بعد خبر چلنی شروع ہوئی کہ پرائم میریسٹروں کی ملاقات امریکہ میں بھی ہوگی اس کے بعد اس سے پہلے نہیں آئی خبر اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں وہ سیکٹری لیور مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو پاکستان پوری کرے گا تو ہاں وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کا یہ سوال ہے جب اس حد تک پاکستان پہنچ گیا ہے تو آئی ڈونٹ نو آگے کیا ہوگا دو چیزیں میں چاہوں گا آپ کا بڑا تجربہ ہے فورن تعلقات کو لے کے اور ایمیسیز کو لے کے فورن ریلیشنز کو لے کے پاکستان کے حوالے سے پاکستان پہ بھی ایک حملہ ہوا باچہ خان جنیورسٹی پہ اور کہا جاتا ہے ہماری سیکیورٹی اے دارہ نے بلکہ ڈی جی ای اس پی آر نے خود کہا کہ ان کے رابطے تھے اغوانستان میں ٹیلی فون کالز پہ تو ہم نے وہاں ڈیمانڈ کی کہ کاروائی کریں تو اغوان حکومت نے نہ کوئی افیار کارٹی بلکہ ڈیریکٹلی انکار کر دے کہ ہم کاروائی نہیں کریں گے ہم پر کیا مشکلان پڑی کہ ہم نے ایسا سب کچھ کیا مرحلی کبزوری کا ثبوت تو نہیں دینے جی جس طرح پٹمر صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ پاکستان نے بڑا ٹینجبل اقدامات کی اعتماد سازی کے فروغ دینے کے حوالے سے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کبھی پیش کی شرائط آئید نہیں کی لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی مذاکراتی عمل ثبوتاز ہوا وہ بھارت کی طرف سے ہوا اور اب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ سانے ہو گیا تو اس کو اس کی انویسٹیگیشن سے مشروط کرتے ہوئے مذاکراتی عمل کو ملتوی نہیں بلکہ مواخر کیا گیا اور وہ ابھی تک مواخر ہوتا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتماد سازی کو فروغ دینے تو وہ تو دونوں طرف سے یہ ہونا چاہیے پاکستان کی ظاہر ہے شروع سے یہی موقع براہ ہے کہ مذاکرات اور باتچیت کے ذریعے تصویہ طلب اس کو حل کیا جائے لیکن یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس پہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے میں دیکھ رہا تھا کہ کافی تحفظات اور خدشات کا ظاہر ہوا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ پاکستان کے گلے پڑ جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جوئیٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو پارتی حکام نے کہا جی ہم ایر بیس میں داخل نہیں ہونے دیں تو میرے گال میں بھارت نے یہ بھی غلط کیا کہ اگر یہاں سے ایک انویسٹیگیشن ٹیم ایک ان کے تحفظات کو دور کرنا کے حوالے سے اگر حکومت پاکستان نے کوئی مؤثر اقدامات کی ہیں تو اس ٹیم کو بہت جانے دینا چاہیے تھا اور زمینی حقائق کا جائزہ لینا چاہیے تھا تیک اس کے بعد اگر اس کے کوئی شوائد ملتے ہیں اچانک ایف آئی آر کے درف گئے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ پہلے دن سے کیونکہ جو جس لیٹر کا ریفرنس دیا گیا اس چٹھی میں اس ایف آئی آر میں وہ تو کہیں پرانی ڈیٹس کی ہے جنوری کے اینڈ کی ہے جو انٹریئر ملنسٹی کی جانب سے گئی دیکھیں دونوں اطراف سے جو حکام کے رابطے وہ تو ہیں مطلب ہے بظاہر یعنی کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وضافتہ مذاکرات نہیں ہوئی ہے یا بات چیز جو ہے اس کو موقع رکھا گیا ہے لیکن بیکڈور ڈپلومیسٹی کے ذریعے دونوں والے کے رابطے ہیں اور یقینی خرجہ کی صدر پہ جو ہونے والی بات چیت ہے اس کے لیے کوئی نئی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے تو دیکھنا ہے انہیں کہ ان کے رویہ کیا ہوگا مجھے تو پتہ ہے کہ ان کے رویہ کیا ہوگا یا ہمارے حالات یہ ہیں تو انہوں نے کہا کیا رویہ ہوگا ملدہ آپ جائے رہے ہیں کہ اب آر ڈیمانڈز آئیں گے انہوں کیا ایک مضبوط جمہوری ملک کو جائیں اپنی خودمختیار حکومت ہو اس طرح کے اقدامات تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں جی وہ تو ہم نے گینیز ورلڈ ریکارڈ تو رکھ نہیں ہے لیکن دیکھیں اس کے آہ کال اگر آپ کا پرائم میسٹر یہ نیپ کے کیسز میں اس کے اوپر کیسز بنتے ہیں تو کیا پتہ یہ بھی انٹرنیشنل ایک ایشو بن جائے کہ جی وہ طبقات یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دہشتگردی اس ملک سے پھیلتی رہے دیکھیں وہ اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ میں اس بیعث میں نہیں جانا چاہتا یہ کنسپیریسی تھیریز کے اندر چلا جائے گی بات سننے والے کہیں گے کہ یہ ایک نئی تھیری پیش کر رہے ہیں میں تھیریز میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن کیا تمان صاحب ہم اس کو ایک اہم پیشرفت کہہ سکتے ہیں یا نہیں آہ فرم آ نیگٹیف پوائنٹ آف یو یس ملک صاحب آپ اس پر کیا کہ کومنٹ کریں گے میں سوچتا ہوں پیشرفت ضرور ہے لیکن نیگٹیف ہے یا پوزیٹیف نہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ نہیں پاکستان پہ اور مزید دباؤں کتنا بڑھتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم ہم نے کچھ مذاکرات کیے بغیر جو یہ کر دیا تو یہ تو نیگٹیف ایک تو یہ ہے کہ شروع سے ہمارا جو معذرت خانہ رویہ ہے وہ ہماری دفتر خارجہ کے حکام ہیں یا سفارتی محاذ پہ جس طرح ہمارا موقف ہونا چاہیے اب بات یہ ہے کہ دیشت گردی سے سب سے زیادہ نہیں مرک صاحب آپ نے پچھلے میرے پرگرام میں کہا تھا کہ ہمارا ایک مضبوط انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا وزارت خارجہ ہے سب وہ ہے لیکن میں ایک اور ترازر میں بات کر رہا ہوں کہ دیشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر بھی پاکستان ہے سب سے زیادہ لوگ بھی ہمارے اس میں شہید ہوئی ہیں ہماری معیشت کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور پھر دراندازی اور دیشت گردی کا الزام بھی ہم پہ ہی لگ جاتا ہے تو اگر ہمارے پرسپشن کو ہمارے موقف کو اجاگر کرنا تو ہمارے دفتر خارجہ کا یا ہماری جو سیاسی قیادت ہے برسکدار ان کا کام ہے نا کہ وہ پاکستان کا جو پرسپشن ہے جو موقف ہے اس کو منوائے کی اہم مزید ہے مزیر خارجہ پاکستان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے ملک صاحب کیا ایسا ہی سوالیا نشان جو ٹمن صاحب کہہ رہے ہیں اور بہت بہت سی عوام سوچ رہے ہیں کیا یہ سوالیا نشان وزارت خارجہ پر جائے گا یا پرائم نیسٹر پر جائے گا یا حکومت پر جائے گا یا کسی پر نہیں جائے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر میں تو ٹمن صاحب کی بات اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایف آئی آر کا اندراج نہیں کرنا چاہیئے تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو قومی حمیت کا تقاضہ ہے کہ اگر پاکستان ایک ازاد اور خود مختار ملک ہے تو ہمیں فیصلے بھی ازادانہ طور پر کرنا چاہیے نا مطلب اس سے ایک یہ ہوگا کہ ایک غیر ضروری جو پریشر ہے وہ پاکستان پر ویسے بڑھ جائے گا کہ جناب واقعہ وہ جو داش کرتے ہیں ان کے ویدر رابطے تھے کوئی فسلیٹیٹر تھا کوئی اس طرح حالانکہ ہم تو خود چار صدہ میں یا جو پشاور میں واقعہ ہو اس کے ہماری اسکری قیادر اور ہمارے انٹیلیجنس ارگنیزیشن نے نقابل تردید شوایط جوئے ایک ملک سے شیئر کیے ہیں لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ افغانستان نے ان ملزموں کو پاکستان کے حوالے کرنے کے حوالے سے کوئی پیشرفت کی ہو یا ایف آئی آر درج کی ہو یا پاکستان کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کی ہو تو اسی تناظر میں پاکستان کا جو واقعہ ہو بھی بڑا سٹرانگ ہونا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا جلدبازی کا مظاہرہ یہ کر گئے ہیں اور یقینی بات ہے کہ اس کے بعد جو بھارت ہے وہ اور شرائط کو اس کے ساتھ وہ منسلک کر دیا اس کے بعد جب بھی کوئی واقعہ ہوگا نا جی آپ نے پریسیڈنٹ سٹ کر دیا نا کہ ہندوستان میں اگر کچھ چونٹی بھی کئی مرے گی اور ان کے خیال میں یہ پاکستانیوں نے کچھ گڑھ بڑ کی ہے تو ڈیمانڈ آئے جائے گی کہ جی ای ای آر لوج کرو اور پھر اس پر انسسٹ کیا جائے گا کہ پہلے کی تھی آپ کیوں نہیں کر رہے تو میرا مطلب ہے ہم نے تو ہم نے گزارش کروں ہم نے تمام میں اس میں زیادہ آئی تنک آئی ایف سپوکن اناف پر میں کہنے کا یہ کہ یہ نہ صرف کمزوری ہے بلکہ یہ ایک ملک کو اپنے ملک کو بہت سارے آنے والے سالوں کے لیے آپ نے ایک دلدل میں پھنسا دیا ہے اور اب یہ یو این میں یو این میں لے کے جائیں گے یہ ورلڈ فورمز میں لے کے جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ دیکھیں بغیر جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنائے بغیر بھی موقع دیکھے بغیر بھی انہوں نے مان لیا کہ ہمارے بندے تھے یہ انہوں نے ایف آئی آر کاڑ دی جائے دیکھیں بلک سچوٹرمی صاحب یہاں ایک پوزیٹیو دیا کہ ان کی ایک ڈیمانڈ مان لی کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بات چیت ہو اب ہندوستان کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا وہ ایس آئی ٹی کو آنے کی پرمیشن دے گا جو وزارت داخلہ خود چورج انصار صاحب نے دیکھ سلا میں کہا کہ میں ہندوستان سے ہم بات کریں کہ ہماری ایس آئی ٹی وہاں جائے سر مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیسے مذاکرات چاہتے ہیں آپ کے اتنی منتے کر رہے ہیں کہ اور اتنے نیچے لگ رہے ہیں اور اس قسم مذاکرات ضروری نہیں ہے مجھے گزارش کرنے دیں مجھے گزارش کرنے دیں مجھے گزارش کرنے دیں مجھے گزارش کرنے دیں مجھے گزارش کرنے برابری کے سطح is a different issue the point is کہ اگر ان کا انٹریسٹ ہے تو مذاکرات تو تب ہی ہوتا ہے نی جب دونوں پارٹیز کا انٹریسٹ ہو اس تیکلے سے تو پاکستان یہ شوکہ رہا ہے کہ ہمارا انٹریسٹ ہے اب سوال یہ آئے گا کہ جب ہندوستان مذاکرات کو ڈیلے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا انٹریسٹ کم ہے تو ہمارا وہ کونسا ایسا فالتو انٹریسٹ ہے کہ ہم ہر چیز وہ کرنے کو تیار ہیں جو جس کی کوئی آہ قانونی تقاضی یا کوئی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس نہیں ہیں ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں یہ ہمیں کونسی مجبوری ہے کوئی میری سمجھ سے یہ مجبوری مجھے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی اور اسکری قیادت ہے اقوام اتردہ کے پلیٹ فارم پہ اور جب واشنگٹن کا ہے وزیرا ادام صاحب تو وہاں جو ان کے وزیر خارج ہیں امریکہ کے ان کو ہم شوایط دے رہے ہیں کہ جناب بھارت جو ہے وہ ہمارے انوالمنٹ ہو رہی ہے بلوجستان میں ہمارے بلوجستان میں دراندازی کر رہا ہے اور جو افغانستان کے سرزمین میں بھارتی کونسل خانہ ہیں ان کے ذریعے ان کی جو انٹینیجنس ایجنسی اس کی جو داخلاتیں بجاری ہیں ایک طرف ہم عالمی سطح پر اس بات کو جاگر کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کو پرسیو کرنے کے بجائے ہم ان کے خدشات کو اڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ایک چیز کو آپ نے بلوجوامی سطح پر ایک چیز آپ لے کے گئے ہیں تو اس کو پرسیو کرنا جی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جب یہ قیادت بارہا کہتی ہے کہ ہمارے پر نقابل تردید شواید موجود ہیں پارتی انوالمنٹ کے اس کے دراندازی کے اور وہ دہشتگردوں کو اور انتہا پسندوں کو اور پھر سوک کارڈیو لیتگی پسند ہے بلوجوزان میں ان کو وہ اصلہ فرام کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ سارا پریٹ کر رہے ہیں لیکن اس پر بھی تو اعتراض ہوئے ہیں ہندوستان کہتا ہے کہ وہ ثبوت آپ کے ڈائریکٹ ثبوت نہیں ہے اس میں کوئی ٹھوز چھوائد نہیں ہے جس میں سمجھتا ہماری جو ہمارے یہاں کی قیادت ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اس اقدام کے بعد پارت جب وہ مذاقراتی ٹیبل پہ آ جائے گا اور اس کو وزیر یہ جواب یہ جواب امیشنکر صاحب آئی ام ناٹ شور کہ اس میں سارے سٹیک اولڈرز پاکستانی انوارڈ ہیں یا صرف یہ حکومت کا فیصلہ ہے ہمارے وزیر خواب جائے کا فیصلہ تو ہو گیا شنکر جی خوش آمدید کیسے آپ خریدت سے ہیں شنکر جی میری آواز سن پا رہے ہیں آپ شنکر جی بلکل آپ نے کچھ لگ بک دو دن پہلے میرے ہی پروگرام میں ڈیمانڈ کی تھی کہ بھائی پہلے اف آئی آر کاٹو تو اس کے بعد ہم ایسا آئی ٹیم وہاں کی جو حکومت ہے وہ شاید ایسا ایٹ کو آنے دے اور باتچیت بڑھائے تو آپ کے موں میں گھی شکر ہو گئی اور بات پوری ہو گئی کیونکہ میں نے تو کہہ دیا تھا بھی ہمارا قانون نہیں کہتا ہے ایف آئی آر کا لیکن ایف آئی آر کٹی گئی تو اب کیا ہوگا اس میں مزید پیشرفت جو ہم سوچ رہے ہیں کیا باتچیت بڑھے گی سپیشل انویسٹیکشن ٹیم جائے گی یا پھر کوئی نئی ڈیمانڈ آئے گی آپ کے جانب سے تو یہ پتیاں کے بھی آتھا ہے کہ یہ تقایت کے پیچھے جائشہ محمد کا ہاتھ ہے اور جو مولانا مسعود آزار جو اس کے مکھیاں ہیں اس کو انٹیگیٹ کرتے ہوئے کوئی ثبوت انہوں نے ساتھے تھے بھارت میں لیکن اب جب بھارت جب پاکستان کی میڈیا میں پہلے سے ریپورٹ آنے لگی تھی کہ جو ریپورٹ جو ثبوت بھارت میں ساتھے ہیں وہ ناکافی ہے اور اس کے انڈیسٹیگیشن آگے بڑھ نہیں کتا بھارت جو ہے اس کو ضرور کرے گا وہ چاہے گا کہ اس کی بنیاد کے تحقیقات آگے بڑھے اور جو بھارت خیارتی گریپی بھارت کے پاس کو لے کیے تو مجھے ابھی امید بنتی ہے کہ کم تے کم اس دیولوپمنٹ کے بعد جانچ کی پرگریہ تو چلے گی شنکردی اب ہم کیا امید کریں کہ ہماری جو سپیشل انیسٹیگیشن ٹیم آنا چاہتی تھی پٹھان کورٹ کیا وہ اب آ پائے گی ہندوستان کے لکومت اب اسے پرمیشن دے گی یا نہیں دے گی پرمیشن کو رذانی کی بات ہے اس کو اس کی بات یہا ہے بھارت نے ابھی طرف سے یہ بھی سانک کر دیا ہے کہ جب فرل سکری ملیں گے حالانکہ دیکھے دونوں دیشوں کے انیسیز کے پیچھ جو ہے وہ ٹروریزم کو لے کے باتشیت ہونی کیا ہوئی ہے لیکن چونکہ اس کے بعد پتھان کچھ اٹھاک ہو گیا تو اب جو فرل سکری لیمان کی طاقت ہوگی تو بہت کی طرف سے ٹروریزم کا خطہ وہ بھی اٹھایا جائے گا تو اگر یہ امید کی جائے کہ اگر کچھ ہفتوں میں کچھ دنوں میں اگر بھارت اور پاکستان کے پچیوں کے دینچ کی باتشیت ہوتی ہے اسے ٹروریزم کو لے کر بھی اس کے بات ہوگی اور ظاہر کی بات پر ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے اس بات کو رکھا جائے گا کہ ہماری حسائیٹی جانا چاہتی ہے تو اس کے لئے تکنیجانی ویز ہے اس کے لئے مدیلی کی جانا ہونی باتی ہے کیونکہ بھارت سے پہلے بھی اعتافت کیا تو حسائیٹی ہے وہ یہاں اپنے جیان کرے گی اگر وہ اپنے اگر پاکستان کی بات کر دیا وہاں پر ثبوت اتالے تو اس کو اگر کوئی اور زیادہ ثبوتوں کی ضرورت ہے جو کہ بھارت سنیل دکھتا تو مہتر ویلکم ہے بھارت نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے ہمیشہ ویلکم نہیں کیا شنکر دی یہاں میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا ہمیشہ ویلکم نہیں کیا اور دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہے آپ کے کئی میڈیا کے دوست آپ کے دوسرے ٹی وی چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس ایف آئی آر میں ٹیلی فون نمبرز کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہ ایف آئی آر تو نہ کافی ہے مطلب مختلف کنڈیشنز آپ کے مختلف سورسز والے ابھی بھی لگا رہے ہیں دیکھیں کنڈیشن کی بات نہیں ہے یہ بات یہ ہوں کن صریح کی بات ہے اگر آپ نے باتری میں تلکل کھلے گی پھر آپ نے تحجیتات کرنا ہے تو آپ کو کچھ سکتانس کو ڈالواں پڑے گا دیکھیں بہت معلوم لوگو اخلاق خواہی آر لاؤش کرنے کے بہت زیادہ کچھ سمجھنے سے نہیں آتی بات لیکن ہم تب ہی اس کو ایف آئی آر مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تحجیتات کرنی ہے جو سب کو دیئے تھے بھارس میں اس کے ہمارے سے آئیے بات پڑھانی ہے اس کے مکمل اس کے باوستی اس پر جوڑی بات اگر کریں بات یہ ہوئی ہے جو نمبرز دیئے گیا بتا دیا گیا لیکن وہ تو سب لیکن وہ سب تو لیکن افیسیل چینل سے آت کا بھارس کو کسی بھی طرح کا کوئی کمیونکیشن کسی بھی کاربائی کا کسی بھی طرح کا ممی دیا گیا جو ہماری جو دیش منتری منترالے کی طرف سے ہمیں جانبائی نہیں دی کہ افیسیل چینل سے اس نے ہی بتایا گیا ہاں دونوں دیشوں کے ہونے در تیج دیشوں کے ہونے دور دور آسا پس میں کچھنا ہے ان کے بیٹ باتشیت ہوگی ہے وہ ہسترک ان دونوں کی بیٹ کی باتشیت ہے ٹھیک ہے کہ ان دارچیت کے حالے سے کیا کچھ دلتا سامنے آرہا ہے کیا کچھ دونوں دیشوں نے تریک کیا آرہا ہے یہ تو مات تو آپ کی آپ کی پرس کے آپ کی پرسے سامنے آئے سامنے آئے سامنے آئے تو ہم لوگ ان کی طرف کو ان کی ضمن قرص کی erm Familien آپ نے اپیر خانے دیگئے اور ہم نے estamos باتا رہا ہے smo ڈیوeties年 gerçekten ہم نے اپیر خانے فیر کا پڑت ہا ہے ہم نے وہ ف آئی آئر کاٹی ہندوستان کی دی گئی انفرمیشن پر انفرمیشن پر ف آئی آر کاٹنے کے بہن یہ مثلا نہیں کہ ہم نے اٹھ میٹ کر لیا سر Hookہ لئے آپ خود ہی بتا کہ ف آئی آرشم میں into that makes سچ بھی نہیں ہے تو اگر آپ ف آئی آر صرف کیونکہ شنکر جی میں یہیں پہ ہمارے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں خبریں سے خبریں اخبار سے اور ہمارے سینئر صاحب ہیں پاکستان سے ملک صاحب شنکر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ریکویسٹ پہ جو کنڈیشن ہے کیونکہ ایف آئی آر میں ہم نے ایف آئی آر کاٹی تو وہ کہتا ہے اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان جو ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ نہیں ہوا تو ٹاکس نہیں چلیں گی سر یہ بتائیے کہ ہر دفعہ بھارت نئی شرائط مذاکرات پہ دراصل آیت کیوں کرتا ہے ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مذاکرات سے رائے فرار اختیار کیا تو بھارت نہیں کیا تو اگر وہ باتچیت میں سجیدہ نہیں ہے یا وہاں کے جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ آگے بڑھ سکے گا کہ اس کا کوئی فیچر تابناک مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے سنکرز یہ ایک بہت بہت اہم سوال ہے جو مختلف صحافی حضرات بھی پوچھ رہے ہیں سیاسی جماعتیں بھی پوچھ رہی ہیں کہ ہندوستان ابھی بھی ہمیں سیریز نہیں لگتا کہ اگر ہم نے ایف آئی ایر کانڈی تو اس پر بھی کنڈیشنز آ رہی ہیں کہ نامزد نہیں کاٹی آپ کو کنڈیشنز نہیں کیا لوگوں کو گرفتاریاں نہیں کی تو اگر کنڈیشن لگتی رہی تو پاکستان کی جو کوشش ہے تاکس کرنے کے لیے دیکھیں آپ اس کو کنڈیشن کے طور پر کیوں لیتے ہیں اگر لیگلی آگے بڑھنا ہے اگر سنکی کا آپ کو آگے بڑھانا ہے تو سنسل کی تکھانی پڑے گی اس کو کنڈیشن کے طور پر کیا ہے آپ نے خود کہا کہ اسے پر آئیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھارت کے ریکیس پر اس کو اگر دلچ کیا گیا ہے تو ظاہر کی بات ہے کہ یہ آپ کی طرح کی سیشریٹی نہیں ہے یہ کسی نے کسی پیشر کرنا دے گا میں نہیں مانتا ہوں کہ اندرستان کے پیشر میں آخر پر دلتانے کے فائر لاش کر لے گا اور بھی انٹرنیشن پیشر ہوں گی اس کا امریکہ کی طرف سے پیشر ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آنے والے کبیس مارچ کو ایک افرائل کو کہ ہاشنگن میں نکلی آر سیکریٹی سمیت ہونی ہے اس میں ہمارے وزیہ آدم بھی جارہ شکت کرنے آپ کے وزیہ آدم بھی جارہ شکت کرنے تو اس کے بعد ہر ملاقات ہوئی اس کے بعد ایک اور صورتحال بند رہی ہے جس میں دونوں دشوں کے وزیہ آدم ملیں گے تو اس ملاقات اگر یہ ملاقات ہوئی اس کی بہت زیادہ سمبھاؤنا ہمیں رجلاتی ہے تو اس ملاقات کے پہلے اگر کوئی ڈیولیٹمنٹ نہ ہو اگر جو بھی بات کی کروکی پڑھی ہے وہ آگے نہ پڑھے تو دونوں دیشوں کے حضر کفتت ملکہ آتک میں سمبندوں کو سبھارے کی شنکر جی میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا جی جی شنکر جی میرے ساتھ لائن پہ رہیے گا اسی کا جواب منصور ایراد ٹمن صاحب سے میں لوں گا لیکن ایک بریک کے بعد پلیز میرے ساتھ رہیے گا